ماضی میں مختلف سیاسی قائدین پر حملہ کرنے والی تحریک تالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے اپنی ماضی کی پالیسی کو ترک کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر حملے ان کی پالیسی کا حصہ نہیں ہے کالدم شدت پسند تنظیم تحریک تالبان پاکستان کے مرکزی ترجمان محمد خورسانی نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو نشانہ بنانا کبھی بھی ان کی پالیسی کا حصہ نہیں رہا تجزیہ کاروں کے مطابق ایک طویل عرصے کے بعد یہ پہلا ایسا بیان ہے جو ٹی ٹی پی کے ماضی کے اتوار سے مختلف طرز عمل کا اندیا دیتا ہے انڈیبینڈنٹ اردو کی جانب سے بھیجے گئے ایک سوال کے جواب میں کہ ٹی ٹی پی نے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار تیرہ کے عام انتخابات کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو واضح حدف بنایا تھا تو اب اس پالیسی میں تبدیل کیوں آئی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہماری طرف سے سیاسی جماعتوں کو حدف کبھی بھی پالیسی کے تحت نہیں بنایا گیا البتہ بعض ایسے افراد کو ٹارگیٹ کیا گیا جو امرن فوج کے ہراول دستے کا کردھار ادا کرتے ہیں سیاسی جماعتوں اور ٹی ٹی پی کے درمیان تعلقات پر اس حالیہ بحث کا آغاز اس وقت ہوا جب گزشتہ دنوں ٹی ٹی پی نے ایک بیان میں کہا کہ عوامی نقصانات سے بچنے کے پیش نظر سیاسی جلسوں جلوس اور پولنگ اسٹیشن طالبان کا حدف نہیں اس وضاحتی بیان میں اس تنظیم کا الزام تھا کہ بعض حلقوں کی طرف سے ٹی ٹی پی کے نام پر آئندہ ممکنہ انتخابات کے حوالے سے کچھ جانی اعلامی نشر کر کے عوام خوف و حراس پھیلایا جا رہا ہے تنظیم کا بیان تھا کہ اس باطل جمہوری نظام کے خلاف جنگ میں بھی ہم اپنے اہداف واضح رکھتے ہیں لہٰذا عوامی نقصانات سے بچنے کے پیش نظر دورانے الیکشن سیاسی جماعتوں کے عوامی جلس جلوس اور پولنگ اسٹیشن ہمارا حدف ہرگز نہیں تجزیہ کاروں کے مطابق ایک طویل عرصے کے بعد یہ پہلا ایسا بیان ہے جو طالبان کے ماضی کے اطوار سے مختلف طرز عمل کا اندیا دیتا ہے اور ان کا سیاسی جکاؤں بھی کسی حد تک ظاہر کرتا ہے عسکریت پسندگ کے موضوع پر گہری نظر رکھنے والے خیبر پکتونخواہ کے معروف تجزیہ کار ڈاکٹر سید عرفان اشرف نے ٹی ٹی پی کے اس بیان پر بتایا کہ یہ بیان پچھلے تقریباً بیس سالوں سے جاری ایک تسلسل سے غالباً الہدگی ظاہر کرتا ہے یہ ایک ادم تسلسل اور ماضی سے بریک ہے لیکن سوچنا چاہیے کہ یہ بریک کیوں لیا جا رہا ہے کیونکہ تقریباً پچھلی دو دہائیوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹی ٹی پی نے کسی کو نشانہ بنایا ہو پہلی مرتبہ ایسے بیان کا سامنے آنا حیران کن ہے حالیہ بیان کی تصدیق اور اس حوالے سے طالبان کا موقف انڈیمینڈنڈ اردو کے ساتھ شریک کرتے ہوئے ٹی ٹی پی کے ترجمان محمد خورسانی نے اس تاثر کی نفی کی کہ اس پالیسی تبدیلی سے کسی ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے ہم اس جہوری نظام کو غیر اسلامی نظام سمجھتے ہیں البتہ اس کی محافظ پاکستانی سیکورٹی فورسز ہیں اس لیے ہماری کارروائیوں کا دائرہ کار بھی سیکورٹی ادارے ہی ہیں ترجمان ٹی ٹی پی نے مزید بتایا کہ ان کی تنظیم نے دوہزار اٹھارہ میں بھی کسی خاص پارٹی کو حدف نہیں بنایا البتہ ہم بارہا وضاحت کر چکے ہیں کہ اس جنگ کا جو بھی عملی حصہ بنے گا وہ اس جنگ میں شریک سمجھا جائے گا تذیعہ کار عرفان اشرف نے ٹی ٹی پی کے بیانات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ ماضی کے برعکس طالبان کے فیصلے سیاسی ہو چکے ہیں پہلے وہ شدت پسندانہ فیصلے کیا کرتے تھے تاہم اب وہ زیادہ تر سیاسی فیصلے کرتے ہیں جو اس صورت میں ہوتے ہیں کہ جب ایک تنظیم در پردہ کسی کے ساتھ مذاکرات میں ہوتی ہے یا پھر مرات لینے کی کوشش میں ہوتی ہے اور یا پھر ٹی ٹی پی کے لیے عوام کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ مین سٹریم میں آ سکیں ڈاکٹر عرفان اشرف نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ٹی ٹی پی کے سیاسی بیانات کے سامنے آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب پاکستان میں عوامی سطح پر سوچ بدل چکی ہے جنرل فیض حمین اور عمران خان کے بیانیے کے بعد ہر جانب سے آوازیں اٹھنے لگیں اور عوام میں یہ تاثر پایا جانے لگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فرد واحد یا چند لوگوں کا کام نہیں ہو سکتا اس سے ریاست پر بھی دباؤ بڑھتا ہے اور طالبان پر بھی طالبان بھی اس لیے بیان دیتے ہیں اور پھر پیچھ ہڑ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے طالبان کے حوالے سے عوامی سوچ الجی ہوئی گتی تھی تاہم وقت کے ساتھ یہ سلشتی جا رہی ہے اس کو مزید تقویت اس لیے بھی ملی کہ کئی پریس کانفرنسز ہوئیں جن میں سوال اٹھایا گیا کہ جو حساس اور ذاتی ریٹا ملک کے مقصوص اداروں جیسے نادرہ وغیرہ کے پاس ہوتا ہے وہ بھتا خوروں کے پاس کیسے آیا علمیہ یہ ہے کہ ان پریس کانفرنسز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور ان کی شنوائی نہیں ہوتی محمد خورسانی نے وضاحت میں مزید کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی ہم نے کسی خاص پارٹی کو حدف نہیں بنایا البتہ اس کی ہم بار بار وضاحت کر چکے ہیں کہ اس جنگ کا جو بھی عملی حصہ بنے گا وہ اس جنگ میں شریک سمجھا جائے گا پشتونوں کے حقوق اور عسکریت پسندی کے موضوع پر خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھنے والے تجزیہ کار اور جامع پشاور کے ایریا سٹڈی سینٹر کے سابق چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر سفراز خانے کہا کہ ٹی ٹی پی کے بیان پر یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ دوبارہ حملہ کر کے اپنے لیے کوئی جواز بنا کر اس کو اپنے کسی گروپ کا عمل قرار دے دیں گے ماضی میں عوامی نیشنل پارٹی حتی کہ قاضی حسین احمد پولانا فضل الرحمان پر بھی حملے ہوئے ہیں جن کی تالبان نے ذمہ داری قبول بھی کی ہے تالبان سرے سے پاکستان کا آئین نہیں مانتے انتخابی عمل نہیں مانتے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ حملے نہیں کریں گے یہ سوال جنوری میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان کے ایک دن بعد سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی موجود اتحادی حکومت نے تحریک انصاف کی سابق حکومت کی طرف سے کل ادم گروپ کے ساتھ مذاکرات کی پالیسی کو ختم کر دیا ہے ایک دن بعد جی ٹی پی نے اپنے ردی عمل میں بظاہر دو سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم ریگ نون کے خلاف کا روائی کی دھمکی دیتی تازہ بیان اس اعلان کی بظاہر تردید ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا